کچھ لڑکے ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی شادی میں کوئی جہز کوئی شادی کا کھانا کوئی رسومات نہ ہو لیکن لڑکی والے نہیں چاہتے لڑکے کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی لڑکی والے نہیں چاہتے کہ شادی سنت پر ہو بالخصوص لڑکی کی مائیں لڑکی کی نانیاں لڑکی کی دادیاں یعنی گھر کی جو خواتین ہوتی ہے یہ تو ہرگز ہی نہیں چاہتی کہ لڑکی کی شادی سنت پر ہو کیوں لوگ کیا کہیں گے رشیدار کیا کہیں گے جھٹانی کیا کہے گی دیورانی کیا کہے گی یہ خوف ان کی دلوں میں بیٹھا ہوتا ہے اسی خوف کی وجہ سے ساتھیوں آج مردوں کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی بعد جب شادی کی آتی ہے تو آپ دیکھ لو گھروں کا حال کیا ہے بعد جب شادی کی آتی تو شادیوں میں مرد کی نہیں چلتی ہے بلکہ خواتین کی چلتی ہے آپ دیکھتی بھی یہ یہ مرد حضرات جذباتی ہوتے ہیں ایسے کئی خدبات سنتے ہیں کئی تخریریں سنتے ہیں خوب جذبات میں آتے ہیں گھر جا کر بیگم سے کہتے ہیں کہ بیگم سن لو آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی پوری سنت پر کرنا ہے کوئی لڑکی والوں سے جہز لینا ہے نہ کوئی شادی کا کھانا کھانا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے پوری سنت پر شادی کرنا ہے کیا ہوتا ہے بیگم گھور کے دیکھتی پھر سوال کرتی میرے باپ سے جب وصول کر رہے تھے تب آپ کو یہ سنت یاد نہیں آئی میرے بھائیوں کو خرزوں میں مبتلا کر رہے تھے تب آپ کو یہ حدیثیں یاد نہیں آئی چلو گھر کے باہر نکل جاؤ اب اس کے بعد ہوتا ہے کیا ہے بیگم کی امامت میں سارے مرد حضرات مختدی بن کر انہوں جیسا بولتے ہیں ویسے کرنے کی چکر میں آج دیکھ لو آپ ہماری شادیوں کے طریقے ہمارے رسومات ہمارے رسومات